ایک سوال اور ہے اپنی اصلاح اور دین کی جانکاری کے لیے جماعت میں جانا کیسا ہے اس سوال کا جواب تھوڑا سا تفصیل طلب ہے جماعت سے مراد میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے زمانے میں تبلیغی جماعت ہے یہ مراد ہوگی تبلیغی جماعت میں جانا دیکھئے تبلیغی جماعت دعوت کا کام کرتی ہے مسلمانوں کو گھوم پھر کر مسجد میں لاکر نماز ادا کرانے کا کام کرتی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن تبلیغ کے لیے تبلیغی جماعت کے متعین کردہ طریقے کو ہی لازم اور ضروری قرار دے لینا اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے دعوت کا کام نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ کسی اور طریقے سے دعوت کا کام نہیں ہوگا یہ درست نہیں ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کا قیام ہندوستان میں ہوا متحدہ ہندوستان میں اور مولانا علیہ صاحب کاندھلوی نے اس جماعت کی بنیاد رکھی وہ اس کے موسیس ہیں ان سے پہلے اس جماعت کا نہ کوئی نظام اس ملک میں تھا نہ دنیا میں کوئی اس جماعت کو جانتا تھا چودہ سو برس کا زمانہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کا اور اسلام کے عروج کی مکمل تاریخ کتابوں کے اندر موجود ہے تو وہ سب اسلام کی نشر و اشاعت اور ساری دنیا میں اسلام کا پہنچنا تبلیغی جماعت کی پیدائش سے پہلے ہوتا رہا ہے آج بھی ہوتا ہے اس لئے اسلام کی اشاعت اور اسلام کی دعوت اس موجودہ تبلیغی جماعت کے نظام کی محتاج نہیں ہے جو ایسا سمجھتے ہیں ان کا خیال صحیح نہیں ہے جہاں تک بات ہے اصلاح کی اصلاح کے سلسلے میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے عقیدہ وہاں عقیدے کی اصلاح پر محنت نہیں ہوتی ہے چند عامال کی کے لیے اور ان کو انجام دینے کے لیے محنت ہوتی ہے تبلیغی جماعت میں جا کر ایک آدمی کیا سیکھے گا یقیناً وہ عقید توحید کے بارے میں جانکاری حاصل نہیں کر پائے گا توحید کی جتنی قسمیں ہیں ان کے بارے میں نہیں جان پائے گا تو اہم چیز یہ ہے کہ وہاں جو میٹیریل ہے جو چیزیں وہاں دی جا رہی ہیں ان میں بھی بہت ساری چیزیں قابل ملاحظہ ہیں اور ان پر علماء کے ملاحظات ہیں مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں دعوت کے لیے کل سرمایہ فضائلِ عامال ہے فضائلِ عامال ہی کہ وہ پڑھا جاتا ہے اسی کا درس ہوتا ہے اسی کی تعلیم ہوتی ہے اب کچھ دنوں سے ایک اور کتاب منتخب احادیث کے نام سے آئی ہے اسے بھی شاملِ نصاب کیا گیا ہے لیکن زیادہ تر زور فضائلِ عامال کو پڑھنے پڑھانے اور اسی کی تعلیم پر دیا جاتا ہے فضائلِ عامال میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہایت کمزور ہیں عقیدِ توحید کے خلاف ہیں شرک کے دائرے میں آتی ہیں تفصیل کا موقع نہیں اور یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے کہ فضائلِ عامال میں کیا کیا چیزیں ہیں اس اعتبار سے فضائلِ عامال کے ذریعے حاصل ہونے والا دین اور عقیدہ وہ صحیح نہیں ہوگا بلکہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہوں گی اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ صحیح لٹریچر کا مطالعہ کریں اپنے علاقے کے علماء سے جڑے رہیں اور ان سے اسلام کی تعلیمات حاصل کریں اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کے ترجمے کو سننے اور پڑھنے کا احتمام کریں سیرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں صحابہ اکرام کے حالات اور احوال کو پڑھیں اور اپنی اصلاح اور اس کے لئے مسلسل کوشش کرنا یہ ضروری ہے اور وہ آپ اپنے گھر پر اپنے مقام پر رہ کر بھی اپنے علاقے کے علماء کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ آپ سفر پر جائیں دس دن پندرہ دن چالیس دن بیس دن کے لئے نکلیں چار مہینے کے لئے نکلیں اور آپ کا عقیدہ توحید کمزور ہو جائے اور ایسی چیزیں آپ سیکھ کر آئیں جن کا تعلق نہ قرآن کریم سے ہو نہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ہو اور نہ صحابہ اکرام کی سیرت و کردار سے ہو تو ایسی دین کی جانکاری سے کوئی فائدہ نہیں ہے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے مقام پر رہ کر اپنے مقامی علماء سے رجوع کریں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں واللہ آلم بس سوال